قرب قیامت کے اعلان کے ساتھ جو یہ مارکہ شدید ترین ہے وہ ہونے والا ہے اس کی شدت انتہا پر پہنچنے والی ہے اس کی علامہ اقبال نے ایک خاص رفاظت نے خبر دی ہے دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش روح سپریٹ جو سپریٹیوال ایلیمنٹ دائر بات ہے ایمان کا تعلق اسی سے اور بدن میٹر مٹینیل فلسفیس وہ ایک طرف مذہب اور سپریٹیوال فلسفیس ہیں اور دوسری طرف مٹینیل لزم ایمپری سیدل ہے یہ ساری مادلیت مادلہ پرست ہے ان کے درمیان آخری مارکہ ہونے والا ہے دنیا کو ہے پھر مارکہ ہے روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو امارا اس قدر الفاظ پر غور کیجئے آج جو ہے بش تہزیب کا نام لیتا رہا ہے اور سیولیزیشن ہماری تہزیب کو خطرہ ہے یہ لوگ جو ہیں در حقیقت ہماری تہزیب کے در پہ ہیں ان کو ہماری تہزیب سے نفرت ہے یہ ہماری تہزیب کو خدم کرنا چاہتے ہیں یہی بات سرعان نے کہی تھی جب جادوگروں سے مقابلے کے لیے میدان جمع ہے اور حضرت موسیٰ بھی آگئے اور جادوگر بھی آگئے اور جادوگر کچھ ہچکچائے حضرت موسیٰ کی شکل دیکھتے ہیں دادا ہو گیا ہوگا یہ تو کوئی جادو کر دی ہے یہ تو کوئی شہدگر ہے تو پھر ان کو آبادہ کرنے کے لیے کہہ کہ آہ ہے کیوں ڈر رہے ہو یہ دو آدمی ہیں جو اپنے جادو کے بل پر ہمیں اپنی اس بلک سے نکال دینا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں لِيَزْحَمَا تَرِيقَةَكُمُ الْمُسْلَا تمہاری جو مثالی تہزیب ہے اسے ختم کر دے وہاں بھی لفظ تہزیب آیا اور یہاں پشنے ہماری تہزیب کو خطرہ ہے لیکن اقمال نے اس کے ساتھ دست جوڑا درندگی جو ناکہ فرمایا کہ دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن کہ اس تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا وہ درندے جو آنٹا نام و بیت کے اندر نظر آئے ہیں وہ ابو غنیب کے اندر نظر آئے ہیں وہ جو یہاں پر کامل کے قریب ان کی جیل تھی اس میں درندگی درندگی صفاقی تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پامر لیے مومن کے بھروں سا ابنیس کو یورپ کی مشینوں کا ساہرہ یہ بھی بہت اہمدت سے یہ ساری توقع جو قوت جو مغرب کیوں وہ مشینوں پر مبنی ہیں وہ خود بزدل ہیں میدان میں آ کر مقاملہ کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ جو اس وقت کا نمائندہ لینچیف تھا افغانستان کی نظر کی طالبان کے ساتھ ان کی جنگ جاری تھی اس نے کہا تھا کہ یہ تو انتہائی فرشش یہ تو در حقیقت بہت ہی سخت قسم کے جو آتالبان ہیں یہ تو اس طرح کے لڑنے والے ظاہر بات ہے کہ طالبان لڑتے تھے شہادت کے لیے اب اس کو کون شہدر آئے گی اور وہ لوگ بچ بچ کر اپنی جانے بچا کر صرف اپنے وصلہ اور اپنی مشینوں کے بلکی اوپر چاہ رہے تھے تو اس میں تو یقیناً انہیں شکست ہوئی البتہ جب نیزی کٹرز آ گئے اور جب پیٹیس ہزار فٹ کے بلندی سے جہاز نے بمباری شروع کر دی اب ظاہر بات ہے کہ مشینوں کا پڑھنا بھائی ہو گیا اب انسانی قوت جو ہے وہ اس کے مقابلے کے اندر کھڑی نہیں رہ سکی اور انہیں اپنے آپ کو ڈسپینڈ کر کے اور پورے افغانستان کے اندر آپ پھیل جانا پڑا بہرحال تو یہ ہے کہ تہزیم نے پھر اپنے دریدوں کو اُبھارا اللہ آپ کو پامر دی یہ مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اب اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو آخری کشاکش ہو رہی ہے ابلیسیت شیطنت اور رحمانیت اور آدمیت ان کے درمیان اس کا ایک نفشہ چاہے اس وقت ابلیسیت کا پڑھنا بہت بھاری ہو چکا ابلیسیت کو اس وقت بداہر ملی فیشت لکن فتح حاصل ہو چکی ہے پورے گلوپ پر اُس کا قمضہ ہے اُس کا نفشہ دیکھئے پہلے ذرا زمین سے اوپر کی سطح پر دیکھئے ایسے ہیں جیسے کہ اس گلوپ کو ہمارے اس پر ارزی کو تین شیطانی چادروں نے ڈھاپ دیا سب سے پہلی چادر کیا سکلیریزم امور ریاست سے نظر کا کوئی تعلق نہیں اور لوگ خود صورتے ہیں جو کہیں تعلق بنائے یہ کون اللہ ہوتا ہے کون اُس کی شریعت ہے کون سی اُس کی ہدایت ہے کون سی اُس کے قانون ہے ہمیں کوئی قرص نہیں ملزم مانو جس طرح مانو لیکن رکھو اپنی انفرابی زندگی تک خدا کو محدود رکھو مسجل میں مندر میں چرچ میں سینک آگ میں بس باہد نہ آئے پانی امنٹ ہماری ہے سورج ہے جو چاہے گی قانون بنائے گی دو مردوں کی شادی کرائے گی ریجسٹر کرے گی ریسنس دے گی دو عورتوں کی شادی کرائے گی ہماری مردی ہے we are sovereign ہم اختیار لگتے ہیں یہ جو پاپولر sovereignty کی بنیاد پر آج کی ریاست قائم ہے اور مظرب کو کان پکڑ کر نکال دیا گیا ہے پیری فری پر رہو پیری فری پر یہ بھی رہے ہندومت بھی رہے مسلم بھی رہے یہودیت بھی رہے اور جو بھی جتنے بظاہب ہیں رہے لیکن جو مرکز ہے جو کہ ریاست اور ریاست کے امور ہیں اور قانون اور نظام عدالت اس کا کوئی تعلق کسی مذہب کسی خدا کسی آسمانی شریعت کسی آسمانی کتاب کے نہیں یہ ہے ابلیسیت کا وہ پردہ جب پوری دنیا پر پھیل چکا ہے نوہ چیکچل وٹسوئیوٹ کہیں کوئی کا استثناء ہے ہی نہیں پوری دنیا میں سکوزنیزم اس دی رول اورڈس نوہ سکنورم یہ اگر کبھی آپ کو ون ڈالر کا نوٹ مل جائے نہ اس پر کبھی دیکھئے گا اس کے پیچھے ایک طرف بنا ہوا ہے جو پرمیڈ کی شکر بنی ہوئی ہے اور پرمیڈ کے اوپر ایک آنکھ ہے یہ ایک آنکھ دجال کی ہے اور پرمیڈ کے نیچے لکھا ہوا ہے اورڈس نوہ سکنورم نیو سکنور آرڈر اور نیچے ستنہ سو چیتر ستنہ سو چیتر امریکہ کے آزازی کا سنبی ہے اور آرڈر آف علومیناتی بنانے کا سنبی ہے جو یہودیوں نے بنایا تھا ایک بہت بڑا ادارہ دنیا میں ایلیٹ کو اپنی طرح متوجہ کر کے ذہین لوگوں کو بلا کر اور ترہ ترہ کے انوانات سے انہیں وضائف دیکھ یہ رول سائیڈنٹ کا وظیفہ مل گیا اور ہمارا نوجوان جو ہے وہ اتنا رہا ہے وہ فخر کر رہا ہے خوشی سے ان کے پاؤں زمین پر نہیں جب رہا ہے یہ مل گیا مجھے اب میں امریکہ جاؤں گا وہاں پڑھوں گا وہاں جا کر ہوتا چا تھا ان کی برین واشن اور انہیں سیکس کینڈلز کے اندر خود ملوث کر کے ان کا ریکارڈ اپنے پاس پچھ لے رہا وہ جانتے تھے اب یہی لوگ جائیں گے اپنے اپنے ملکوں میں وہاں حکومت انہی کے پاس ہوگی اختیارات ان کے پاس ہوں گے آلہ سیل سرویس میں یہی لوگ ہوں گے جو یہاں سے پڑھ کر جا رہے ہیں یہاں سے صدق لے کر جا رہے ہیں انہیں ہم قابو میں رکھیں گے ذرا ہم سے ہٹے کی کوئیس کی دفاع دے لیئے تو بارہ ریکارڈ یہ سیکنڈل سارا ہمارے پاس مضبوط ہے بارہ رہا یہ جو ہے پہلی چادر جو میں نے کہا کہ سکلیلزم اس لیے یہودیوں نے یاد کروائی کہ چونکہ ان کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے پوری دنیا میں ڈیرھ کروڑ بھی نہیں ہے چودہ ملینہ آمکار پر کہا جاتا ہے ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈیرھ کروڑ بھی مان لی دے تو کوئی حسیت نہیں کسی بھی ملک میں وہ بالکل منورٹی امریکہ میں بھی آج دش لاکھ سے زیادہ تو نہیں ہے تو اس حوالے سے اگر ریاست کا مذہب سے تعلق ہو تو ریاست میں ان کا عمل دخل ہو ہی نہیں سکتا اب ریاست کو مذہب سے کٹ دیا اب سب برابر کے سیٹیزن ہیں یہودی ہو عیسائی ہو ہندو آ جائے مسلمان بھی آ جائے برابر کے سیٹیزن ہوں گے اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو امریکہ میں برابر کے سیٹیزن سے مل گئی تو انہیں اپنے سارے ہرکنڈے جو ہے وہ پھیلانے کا موقع مل گیا اور اپنے سادشی کندار کو آگے بڑھانے کے لیے وسائل ہاتھ میں آگئے اچھا اس کے نیچے دوسری چاہدر ہے وہ معاشی نظام پوری دنیا میں سود اور جوئے کے اوپر ممنی سود پوری دنیا میں دانے بانے کی طرح معاشی نظام کے طرح بنا ہوا ہے اور یہ آشمانی شریعت کی روح سے ہمیشہ سے حرام ہوئے تورات میں بھی حرام اور جب تک یورپ کے اندر پوپ کی حکومت قائم کی حرام تھا انٹریسٹ بھی اور یورجری بھی عام جو لوگ رو لیتے ہیں قرض مہاجروں سے وہ بھی حرام تھا ممنوع تھا پرویبیٹڈ تھا اور کاروباری جسود ہیں وہ بھی حرام تھا یہ تو بعد میں یہودیوں نے پھارا ہے عیسائیت کو جیسے ہمارے ہاں یاد کیجئے عبداللہ ابن سبا یہودی نے پھارا امت مسلمہ کو اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے تو وہ شیعانِ علی اور شیعانِ عثمان کے اندر تقسیم ہوئے اور اس کے بعد جو ہے پھرشیعہ اور سلی کی تقسیم ہوئی یہ سب عبداللہ ابن سبا یہودی کا کارنامہ ہے یہودیوں کو یہ تو آپ کو جنہ پڑے رکھ کر رہی تھے نہایت ذہین لوگ قرآن میں ایک جنہ کہا گیا ہم نے انہیں اپنے علم کی مریاد پر چنہ تھا آخر یہ مقام اللہ نے اگر انہیں دیا کہ انی فضلتو کمل العالمین جہاں تفاق قرآن میں آیا یہ مضبور کہ اے منی اسرائیل میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضلت دی تھی تو کچھ علایت ہے تو ان میں ہے نا ان کی پرسویرنس کو داد دینی چاہیے کس کس طرح یہ ختم کیے گئے کچھ لے گئے دبائے گئے اس کے بعد پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے ایسینجنس کے ہاتھوں جو ہوا اب میں دیان نہیں کر سکتا میں اب ان کے ڈیزر کے ہاتھوں لاکھوں قتل ہوئے یرو شرم کے اندر اور ان کا جو مابت تھا حضرت